اسلام علیکم فرنس جس پر وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے تو لٹی ڈاکٹر کہتی ہیں کیا آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا میں تو اسی دن ارمان صاحب کو یہ سارے ریپورٹس دے چکی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں صوبیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ حمزہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آپ ہی آپ نے مجھے جو کہنا ہے آپ کہہ سکتی ہیں مگر رجالہ کو کچھ نہ کہیں تو اس کی بہن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس گھر میں یہ رہے گی یا پھر ہم جس پر حمزہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چلے جائیں میں آپ کو رکوں گا نہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارمان کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ ساری زندگی مجھے دھوکہ دیتے رہو گے کہ مجھے یہ بات کبھی پتا نہیں چلے گی کہ صوبیہ آپ ماں کبھی نہیں بن سکتی اور یہ بات صوبیہ سن کر حیران رہ جاتی ہے اس کے فیصلہ سے زمین نکل جاتی ہے تو ارمان کہتا ہے کہ نہیں اممہ ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو بتانے ہی والا تھا تو اس کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے اور چیک کر کہتی ہے کہ پھر جھوٹ اور تم تمہیں میں نے اپنا سمجھا تمہارے کہنے پر اجالہ کو گھر سے باہر نکالا اور تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی اور یہ بات وہ صوبیہ سے کرتی ہیں تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس جامعے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکس یہ دکھایا جائے گا کہ ارمان کی ماں اب بھی منافقت کا ہی اظہار کرے گی اور ارمان سے کہے گی کہ اب صوبیہ اس گھر کو وارث نہیں دے سکتی لیکن اجالہ دے سکتی ہے تم جاؤ کے اور جا کر اجالہ کو لے کر آو کے اور جب ارمان اجالہ کو لینے جائے گا تو اجالہ بہت زیادہ خوش ہوئے گی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی اور ہمزہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اجالہ سے اپنی محبت کا پھر سے اظہار کرے گا اور کہے گا کہ مت جاؤ لیکن اجالہ اس کی ایک نہیں سنے گی اور ارمان کے ساتھ اس کے گھر آ جائے گی ویورز آپ لوگ اگر اس ٹرامے کی مکمل کہانی جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں ضرور دیکھئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں موسیقی